اب دوسرا اہم معاملہ سوال کا جو بہت ہی اہم ہے کہ جی خارجی کون ہے اب یہ کہنے کو تو بہت چھوٹا سا سوال ہے مگر یہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے آج کل کے دنیا کے حالات و احوال کے وجہ سے یہ بہت ہی اہم ترین ایک سوال پیدا ہو چکا ہے کہ خارجی کون لوگ ہیں جی خارج کا مطلب ہے جو نکل گیا ملت سے نکل گیا اور یہ جو گروہ ہے نا اس کی جو جڑے ہیں بنیاد ہے وہ صحیح بخاری اور دیگر بہت ساری کتب حدیث میں وہ واقعہ مشہور جس میں ذل خوائسرہ التمیمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اس وقت وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اعدل یا محمد اور ایک روایت میں ہے اتق اللہ یا محمد اللہ سے ڈرو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جوہاں انصاف کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی تمیمی ہے اب سمجھ رہے نا تمیمی لوگ دین میں بھی بہت سخت ہیں تو بس یہ سختی کرتے کرتے کیا ہونے والا ہے یعنی کہ دین میں تمیمی شروع سے سخت آئے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں بنو تمیم کے کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بھی بیان کی کہ دجال کے خلاف لڑنے والا بھی یہی گروہ ہے مگر آپ دیکھ لیں اسی گروہ میں اسی تمیمی خاندان میں سے جو قطر کی حکومت ہے اور ادھر آپ کے نجد میں جہاں سے امام محمد عبدالوحاب ہوئے رحمت اللہ علیہ یہ ان علاقوں سے تمیمی لوگ جو ہیں اور تمیمیوں سے میرا ذاتی طور پر بھی ملنا جلنا ہے آج بھی یہ دین کے خادم لوگ ہیں بس وہ اس نے اپنی حد کروس کی اور جب اس نے آ کے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غزبناک ہوا غصے میں آئے اور آپ نے کہا استغفر اللہ یعنی میں استغفراللہ بولنے والا ہوں کہ اتنی توہین امیز یہ جملہ تھا کہ آپ نے آگے سے کہا کہ میں اللہ کا نبی جس پر اللہ آسمانوں سے آنے والی چیز خلام یعنی وہی کا اعتماد کرتا ہے میں اگر انصاف نہیں کروں گا اس دنیاوی مال میں تو اور کون کرے گا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے آگے انہوں نے کیا کیا اور کیا پوچھا تو تلوار نکال لی یا پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ حکم دے مجھے میں اس منافق کا ذرا نہ کروں جب آپ سمجھ گئے میں نے کیا آپ حدیث پڑھ لیں آپ کو سمجھ لگ جائے مطلب قتل کی اجازت چاہیے تو آپ نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دو ابھی نہیں یہ ایک وقت آئے گا جب یہ پورا ایک گروہ نکلے گا جماعت نکلے گی مطلب ظہور ہوگا اور یہ ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے وہ اس میں جو ہوتا ہے نا ٹارگٹ سراخ کے اندر سے گزر کے آگے نکل جاتا ہے تو یہ خارجین من الملہ تو ملت سے نکل جانے کا آپ ساتھ نے الفاظ بولے اب یہ الفاظ آپ نے بولے مگر اس وقت تو اس گروہ کا ظہور نہیں ہوا اس کا ظہور ہوا ہے خلافت راشدہ امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خلافت کے دوران جنگ نہروان اس کا کلائمیکس ہے وہاں پر اس سے تھوڑا سا پہلے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلاح ہوئی قرآن جب وہ لوگ لے کر آگے نیزوں میں اور وہ جب قرآن نیزوں پہ لائے تو یہ حضرت علی نے اس وقت بھی کہا کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں یہ لوگ اپنی ساتھیوں کو کہا تھا کہ پیچھے مت ہٹنا اصل میں تو حضرت علی نے کہا ہی تھی یہ بات کہ یہ دھوکہ کر رہے ہیں یہ نا آٹو مگر ساتھی جب دیکھیں نا خلیفہ مشہورہ سے چلتا ہے تو مجورٹی جو تھی سب نے کہا کہ نہیں یہ لوگ قرآن لے آئے ہیں تو اب کیا لڑائی کرنی بیٹھ جاتے ہیں ان سے اللہ کی کتاب ہمارے بیچ میں سالس ہوگی اب وہاں پہ جو کچھ ہوا امت جانتی ہے کہ ہوا تو وہاں دھوکہ حضرت علی کے ساتھ بہت برا دھوکہ ہوا کہ خلیفہ راشد جو آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ اس کو جمہور جو نا امت کا سنی اور شیعہ ہر طرف مانتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد تھا امام حق تھے علی رضی اللہ عنہ مگر ظلم یہ ہوا کہ ان کو وہاں سسپینڈ کر دیا گیا اس سالسی میں دھوکے کے ساتھ اور اتنا بڑا دھوکہ ہوا کہ خود امام ابن کسیر اور تبری جیسے اہل سنت کے کبار جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ خدا اور دھوکہ ہوا وہاں پہ بہرحال اللہ ان کو معاف کرے سب کو جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ یہ دھوکہ کیا مگر اس ریزلٹ میں کیا ہوا کہ ایک گروہ جوانہ اس نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ تم حق پر تھے تم نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ سلا کی بات کی اب دیکھیں نا دین تو کافر سے بھی سلا کی بات کی دعوت دیتا ہے کہ خصورہ انفال آپ کو لیے وَهِن جَنَحُ لِسَّلْم اگر یہ تمہیں آمن کے لیے بلائیں تو ان کی بات کو سن لو اور اللہ پر توقع کرو یہ سورہ انفال کی آیت ہے دسمے سے پارے کے دوسرے تیسرے صفحے پر آپ کو ملے گی آخر کے اندر دوسرے تیسرے صفحے پر تو اب اللہ کا نبی جب اس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ کافر مشرق سے امن کی بات ہو تو سنو تو علی تو پھر مسلمانوں کی بات سن رہا ہے تو اب لیکن یہ لوگوں نے زیادتی کی انہوں نے تکفیر کا فتوہ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر اور ان کے گروہ سے نکل گئے اور یہ کہہ کے نکلے کہ سود اللہ وجہک خدا ترمو کالا کرے نعوذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سمہ نعوذ باللہ معاف کرے مجھے یہ میں الفاظ بول رہا ہوں یہی پر صحابہ کرام اور تعبین نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بل کرم اللہ وجہہو اس کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا اصل میں یہ ہے کرم اللہ وجہہو کی ہسٹری جو یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو بیچ میں ساتھ ہی بتاتا جا رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کرم اللہ وجہو کیا کرم اللہ بولتے ہیں کرم اللہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ کرم اللہ وجہہو ہے کرم اور کرم دو مختلف لفظ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر اپنا خاص فضل کیا کرامتیں کی منور کیا یعنی ایمان کے ساتھ اور بلکہ بعض جگہ یہ بھی آیا کہ آپ نے کبھی بت کیا کہ سجدہ نہیں کیا تھا کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ تھے ہمیشہ سے آپ تو بچمند سے رسول اللہ نے آپ کی برورش کی اور آپ کے گھر میں پلے بڑے تو یہ حضرت علی کے ساتھ جب انہوں نے کیا تو پھر اس کا جو مختصرا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت علی کے بارے میں صحیح حادیث ہیں یہ تمام صحیح حادیث جوانا خوارج کے ساتھ جنگ والی جو آگے ہونا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اگر نہ ہوتے تو یقین مانے اس جنگ میں علی مجرم ٹھہرتا کہ اتنا قرآن پڑھنے والے اتنے نیک لوگ تو ان سے جنگ کیسے ہوگی حضرت علی نے ان سے فوراں جنگ نہیں کی جنگ نہیں کروگے میں تم سے جنگ نہیں کروں گا تم میرے بھائی ہو حضرت علی نے ان کو کافر نہیں کہا اب اس کے علاوہ اہم بات جو غور طلب ہے اس میں یاد رکھنے کی کہ اس جب وہ لوگ نکل گئے تو ان لوگوں نے پھر اپنا جو اس بیس کے اوپر سمجھے عمارت کھڑی کی تو عقائد بنانے شروع کر دیئے عقائد میں ان کے آیا سب سے بڑا عقیدہ کہ اللہ تعالی کا جو جنت میں بھی دیدار ہے اس کو بھی کفر قرار دیا کہ جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہے پھر جو حضرت علی کا ساتھی ہوگا کوئی بھی وہ بھی کافر ہے پھر نعوذ باللہ انہوں نے اور بھی بڑے بڑے جوانا وہ تکفیری کام شروع کر دیئے کبیرہ گناہ کرنے والا کافر جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ بھی کافر یعنی زنا والا شراب والا ان کو کافر قرار دے دیا اور واجب القتل قرار دیا کہ کلمہ اگر پڑھ کے دوبارہ اسلام میں نہیں داخل ہوتے یہ کافر ہے تو یہ سارے کام شروع ہو گئے مگر اس کے باوجود ان کی تکفیر کے باوجود ہمارے خلیفہ راشد نے ان کو کافر نہیں قرار دیا اب آخر میں جو اس کا معاملہ جب انہوں نے خون رزی شروع کی انہوں نے نجائز صحابہ اور تعمیر ان کے قتل کرنے شروع کیے راستے روک روک کر پھر حضرت علی نے آخر میں ان پر تلوار اٹھا ہے ان کو پورا موقع فراہم کیا یہ باتیں میری آپ غور کرتے جائیں کہ خارجی ہوتا کون ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ آج جو خارجی جس کو حکومتیں کہہ رہی ہیں نا کیا آپ یاد رکھے گا وہ کوئی یقین نہیں یا کہ وہ خارجی ہے یا نہیں ہے یہ ان لوگوں پر ان کو خارجی ہونا ہم اس لئے ان کے مطابق وہ ان پر فٹ بیٹھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علی نے ڈسکرپشنز ان لوگوں کی بتائی تھی تو یہ بات میری آپ چکننے ہو جائیں کہ آج کل کی حکومتیں دین کی خاطر جو کھڑے ہوتے ہیں سٹینڈ لیتے ہیں جو دین کی حق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی خارجی کہہ 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 کہ جیلوں میں ڈال رہی ہیں کافروں کو کہہ 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 کہ ان کو مروا رہی ہیں یہ بچ کے رہی ہیں اس فتنے سے اور بڑے بڑے علماء آج اس گورک دندے میں اس گندے کام میں شامل ہو چکے ہیں بک چکے ہیں دین کو بیچ رہے ہیں اور مومن لوگوں کو خارجی کہہ کہہ کر ان کا نام بدنام کر رہے ہیں بچنا چاہیے تو ان لوگوں کے شر سے آپ بچ جائیں خارجی وہ یہ ہے جس کو رسول اللہ صاحب نے کہا باقی سب خوارج جو ہیں ہمیں نہیں کسی کا پتا یعنی کہ وہ جنگیں جو حضرت علی کی ہوئیں اگر رسول اللہ کی صحیح حدیث نہ ہوتیں تو پھر وہ جنگیں بھی شک میں تھی کہ وہ خارجی تھے یا نہیں تھے مگر چونکہ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا پھر صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے کوئی قرآن کی تعویل پہ جنگ لڑے گا میں نے قرآن کی تنزیل پہ جنگ لڑی یعنی کہ قرآن اترا اور قرآن کو اترنے پر نہ ماننے والے یعنی کہ مشرقوں اور کافروں سے جنہوں نے فساد کیے اور جو ظلم کی ان کے ساتھ میں لڑا مگر تم میں کوئی ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل پہ لڑے گا اللہ اکبر ان کے قرآن کو غلط سمجھنے والوں پر جنگ کرے گا اور یہ بہت بڑا کام تھا جس پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا سوچیں آپ یہ کیا وہ بشارت ہے یہ سلسلات الحادث و صحیحہ میں آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی کسی کو ریفرنس چاہیے ہو یہ اس حدیث کا خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی تعویل پہ جنگ لڑنے والا کون ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو میری جوتیاں گھنڈ رہا ہے وہ ہوگا یہ قتال کرنے والا اور یہ ابو بکر ان کو کہنے گئے اب شیر اب شیر خوش مبارک ہو تمہیں تو حضرت علی پہلے ہی وہ سن چکے تھے ان کے کانوں تک آواز چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت حضرت علی پہ آئی اور آپ نے یہ جنگ لڑی اور اس جنگ کے دوران بھی بہت ساری بشارتیں ایسی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی جو پوری ہوئیں اور اس کے بعد اب اگلا اہم مرحلہ کہ یہ کافر ہیں یعنی ہیں یہاں پتا چلے گا کہ حضرت علی نے جو فیصلے کیے اس پر مختصرا میں ایک سادی سی آپ کو دو تین باتیں بتا دوں اور آخر میں فتوہ بھی بتا دوں کہ کس کا شیخ الاسلام اور حدیث کا جو ہے نا رجال کا شیخ الاسلام امام ابن حجر عوض قرآنی اس کا فتوہ کیا ہے فتوہ کیوں ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہے فتوہ بعد میں بتاتا ہوں پہلے کام بتاتا ہوں وہاں پہ حضرت علی نے حکم لگا دیا کہ کوئی زخمی ہوگا ان میں سے اس کو آپ نے قتل نہیں کرنا یہ خطب وعض سب کے بعد ہوا بلکہ ابن عباس کو بیج کے آپ نے چار ہزار کو بلوا بھی لیا توبہ کروالی ان کی الحمدللہ باقی جو آٹھ ہزار بچا ان سے جنگ ہوئی آخری آپشن کے طور پر اور اس جنگ میں جو زخمی ہوا آپ نے اس کے قتل سے منع کیا یہ سنتے جائیے گا آپ یہ کوئی غیر مسلم کے ساہیے ہو تو زخمی کو مارنا اجازت ہے کوئی بھاگ رہا ہے غیر مسلم بھاگتا ہے جنگ میں اس کو مارنے کی اجازت ہے ہزار نے کہا ان کو نہیں مارنا جو کوئی گھر میں پناہ لیتا ہے آپ نے کہا اس کو نہیں مارنا آپ نے پھر جو پیچھے اپنے مال متا چھوڑ کے جائے گا آپ نے اس پر منع کر دیا کہ کوئی ان کا مال و دولت نہیں لے گا غنیمت نہیں پھر عورتیں جو ہیں عورتوں سے نکاح ہو جاتے تھے وہ ملکت ایمان جسے بولتے ہیں کہا بالکل حرام کوئی عورت سبایا نہیں بنائی جائے گی یہ سب آزاد مسلمانوں کی عورتیں ہیں یہ نہیں ہوگی تو پھر آخری کام جو مر گئے ان کے جنازے وہاں پہ تو صحابہ کرام بھی عش عش کر اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ کر اٹھے کہ کیا بات ہے کیا انصاف ہے اسی لئے دیکھیں تکفیر کیا چیز ہے مسلمانوں کو توبہ کرنی چاہیے تکفیر سے کہ دیکھیں وہاں پہ خارجینہ من الملہ کے الفاظ تھے نشانیاں ظاہر ہو گئیں وہ آدمی بھی مل گیا جس کا وہ بازو جو تھا نا ہڈی کے بغیر والا بازو تو ثابت ہو گیا کہ یہ حضرت علی نے حق پہ کام کیا ورنہ حضرت علی کو لوگ چھوڑ جاتے اصل میں صحابہ پریشان ہو گئے تابہ ان کی یہ تو قرآن پڑھنے والوں کو اس نے مار دیا اتنے اتنے نیک لوگ تھے کہ مرتے ہوئے کلمیں پڑھ رہے تھے وہ لوگ شہادتیں سمجھ رہے تھے لوگ ان کی تو جب یہ نشانیاں صحابہ جو کہا امیر المومنی ان کو جلاو اب ان کا ختم کرو سلطہ ہے تو ختم ہو گئے ان کو کیا جنازے پڑھنے تو آپ نے کہا نہیں تو صحابہ نے اور تابین نے سوال کی وہاں پہ کہ تو رسول اللہ نے کہا خارجین حمد الملہ ملت سے نکل جائیں گے آپ نے کہا رسول اللہ نے یہ کہا یہ رسول اللہ نے کافر نہیں ان کو کہا ملت سے نکلیں راستہ بٹھ کے جنازے پڑھو اب ان کے تو حضرت علی نے ان کے خود جنازے پڑھائے یہ ہوتا ہے امت کا انصاف جو ہم بھول گئے ہیں اگر فتنوں کا اس امت نے کوئی علاج کرنا ہے نا تکفیر سے توبہ کرنی ہے تو آپ کے سامنے چار خلیفوں میں یہ جو علیہ رد العظام جن کے سامنے یہ فتنے آئے اور جیسے انہوں نے ان سے لڑا اور اس کے ساتھ جو بردباری جو نیک سلوک کیا کہ ان کے دشمن بھی مانتے تھے خود مروان بن حکم اور بڑے بڑے جو تھے نا امیہ بن امیہ کے لوگ ان کے اقوال ہیں کہ بھئی علی نے جو انصاف کیا ان جنگوں میں وہ کوئی نہیں کر سکتا تو اب اس وجہ سے آپ کے ان کاموں کے اوپر امام ابن حجر رسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری کتاب الفتن کی اپنی بخاری کی جو شرعہ نا ان کی چودہ جلدوں پر محیط ہے وہ اس میں کتاب الفتن کی شرعہ میں آپ نے کہا کہ علی ہوا امام الحق و قدوة فیہ دہی الباب کہ میں آپ کو ان کا قول پڑھ کے فتوہ سنا رہا ہوں کہ وہ امام حق ہے ان جنگوں میں اور وہ ان میں قدوہ ہے یعنی کہ ایک نمونہ ہے آپ کا رول مادل ہے اس باب میں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اس امت میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ خلیفہ راشد نے مسلمانوں سے جنگ کی ہو اس بغاوت کی تو اس سے جنگ کیسے کرنی ہے یا جنگ کیسے نہیں کرنی اور فتنے سے کیسے نمٹنا ہے یہ ساری کی ساری نظیریں اور مثالیں آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملیں گی کہ خواری سے کیسے نمٹنا ہے اب اس سے آپ سمجھ لیں کہ ان کو اس وقت بھی کافر نہیں کہا گیا تو آج کے لوگ کیسے یہ دلیری کرتے ہیں کہ ان کو کافر کہتے ہیں ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پہ قتل کے فتوے لگاتے ہیں جن کو آج خارجی سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں حکومتوں نے تو ایک بڑا ڈراما شروع کر دیا ہے اور وہ کافروں کے لئے فری سروس کا کام کر رہے ہیں کہ جو مسلمان کسی حکمران کو کرٹیسائز کرتا ہے اس کے خلاف کوئی آرٹیکل لکھتا ہے کوئی بیان دیتا ہے یا اس کی کسی غلطی کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو خارجی ہے یہ نہیں ہے خارجی میرے بھائیو یہ لوگ حق والے لوگ ہیں جو اس وقت بول رہے ہیں جب بڑے بڑے علماء بک چکے ہیں پیسے کی زبان سے یا تو بول رہے ہیں یا وہ ڈر گئے ہیں اس وقت جو صحیح حق بات کر رہے ہیں اس کو خارجی کہنا ظلم ہے زیادتی ہے اس سے ہمیں توبہ کرنی جائے اللہ تعالی ہمیں بچائے تو اس لیے میں نے یہ خارجیوں پر ذرا لمبا بیان دیا ہے مفصل بیان ہے انشاءاللہ تعالی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور پلیز میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہر ایک کو خارجی کہنا یا خارجی سمجھنا چھوڑ دیجئے ہاں خوارج کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں یہ ضرور ہیں کہ جو مسلمانوں میں بے گناہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں تشدد کرتے ہیں گلے کاٹتے ہیں دنیں کارٹ کارٹ کے ان کے جسم جو ان کی لاشوں کی توہین کرتے ہیں مسخ کرتے ہیں وہ یقینا خارجیوں سے ان کی ملتے ہیں مگر میں آپ ان کو نہ تو کافر کہہ سکتے ہیں نہ ہی میں اور آپ ان کی لاشوں کی بدلے میں توہین کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں اور آپ کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو مارو کیونکہ اگر یہ کرنا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ رومیوں کو خود کہتے کہ آؤ مارو ہم تماشاں دیکھتے ہیں نہیں یہ گھر کا مسئلہ ہے ہمیں خود حل کرنا ہے اس کا علمی حل بہت ضروری ہے یاد رکھئے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کی طاقت توڑنے میں بہت بڑا کام کردار ادا کیا تھا چار ہزار خارجیوں کی توبہ کروائی تھی آپ البدایہ والنہایہ اور طبری اور بن خلدون یہ سب تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے اور آپ کو اس کے حدیث کی کتابوں میں بھی ترق بل جائیں گے ان باتوں کے تو اللہ تعالی ہمیں تشدد سے بچائے اور ایک دوسرے کے اوپر لیبل لگانے سے بچائے کسی کو آج تو آج کے دور میں آپ کسی کو شہید بھی نہ کہیں شہید وہ ہے جس کو اللہ رسول نے بتا دیا اب بعد میں جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہید میں شامل کرے جو حق پہ ہیں اور جو نہ حق ہیں جو غلط ہیں یا جن کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر وہ غلط ہیں تو ان کا معاملہ ان کے اللہ کے بیچ میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر فتوے چسپا کریں اور ان کو دین سے نکالنے کے فتوے ایشو کریں اس سے بچنا چاہیے تو تکفیر سے پناہ مانگیں اتنے پور تشدد اور ظالم اور عقیدے کے گمراہ لوگوں کے ہونے کے باوجود خارجیوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی گئی ہیں عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے المحلہ میں لکھاوا اصاف اور ان کے اوپر جنازے پڑھیں گے ان کے جنازے بھی پڑھائے گئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور صلف و صالح کے منحج کو جو نہ صحیح طرح سے تھامے رکھنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور دین میں افرات و تفرید سے بچائے نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم مرجی ہیں ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے راستے پر چلنے والے قرآن میں اللہ رسول اور ان کے پیچھے چلنے والا بنائے اور ان کے پیچھے اس وقت تک چلنا جب وہ اللہ رسول کے ساتھ ہیں تو واللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور ہدایت اتا فرمائے اور تکفیر اور فرقہ واریت کے فتنے سے دور دور رکھیں انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی واللہ تعالی السلام علیکم و برکاتہ